اسلام علیکم ناظرین ناظرین عبد الرحمن غازی کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے ارتقل غازی کے ساتھ انہوں نے بے شمار جنگیں لڑیں اور اس کے بعد عثمان غازی کے ساتھ مل کر بھی انہوں نے دشمنوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں ناظرین عبد الرحمن غازی ارتقل غازی کے دوسرے سیزن کے اندر نویان کے ہاتھوں شدید زکنی ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمگی دی ناظرین اگر ہم بات کریں کرولس عثمان کے اندر بھی عالی شار کے ہاتھوں عبد الرحمن غازی شدید زکنی ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنے بہادر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زمگی دی ناظرین کرولس عثمان کی اپیسوڈ نمبر 26 کے اندر ایک مرتبہ پھر عبد الرحمن غازی شدید زکنی ہو گئے ہیں ناظرین جب صوفیہ کو زندان کی اندر بند کرنے کے لیے لے کر جائے جاتا ہے تو بالگائی اور جارکتائی ان پر حملہ کرتے ہیں اور صوفیہ کو بچا لیتے ہیں ناظرین عبد الرحمن غازی کو تیر لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زکنی ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف صوفیہ تلوار کے ذریعے سے ان پر وار کرتی ہے اور جس سے وہ شدید زکنی ہوتے ہیں ناظرین صوفیہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف عبد الرحمن غازی شدید زکنی ہوتے ہیں ناظرین جب عبد الرحمن غازی کو حکیم کے پاس لے کر جایا جاتا ہے تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ایک بازو کاٹنا پڑے گا ورنہ ہم ان کو بچا نہیں سکتے ناظرین عبد الرحمن غازی اپنا بازو کاٹنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور ان کا ایک بازو کاٹ دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ ہیں عبد الرحمن غازی اور یہ تھی کرولس عثمان کی صورتحال کہ کرولس عثمان کی اندر عبد الرحمن غازی کا ایک بازو کاٹ دیا جاتا ہے وہ بھی صوفیہ اور بالغائی کی وجہ سے جو شدید زخمی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا ایک بازو کاٹ دیا جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں تب تک کے لیے دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نیے بان پاکستان زندہ بہت